سلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ہمزی کیوز اکیڈمی چینل امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کمپیوٹر ریلیٹڈ ہمزی کیوز شیئر کریں گے اور یہ کمپیوٹر سیریز کا پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پارٹ شیئر کیا تھا اگر آپ لوگوں نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آئی بٹن میں اور آپ لوگوں کو چینل کا پلائی لیسٹ میں بھی مل جائیں گی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو ہم دیکیوز نمبر پرسٹ ہے کمپیوٹر جو انالاگ اور ڈیجیٹل ٹاسک دونوں پر کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہائیبرٹ کمپیوٹر آپ یہ کوئیسٹن انگلیش اور دونوں میں ریٹ کر سکتے ہو باقی اگر آپ لوگ پیپر میں چاروں کے چاروں آپشن ریٹ کریں کیونکہ اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے جن میں دو یا اس سے علاوہ اے اینڈ بی یا بی اینڈ سی بہت بھی صحیح ہوتے تو اکثر اس میں اس طرح غلطی بھی ہو سکتے جس کی وجہ سے یہ آپ لوگوں سے ایم دیکیوز غلط ہو جاتے تو آپ کسی بھی ٹیسٹ میں پہلے چاروں کے چاروں آپشن کو ریٹ کر اور اس کے بعد صحیح جواب کا انتخاب کریں اس کے بعد نیکس قویشن ہے کہ روم سٹینڈ پار ڈیش تو ریڈ آنلی میمری یعنی کی بی اور آپ ہمیں کمیٹ بکھ میں بتائیے کہ ریم والیٹائل ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ روم کیا چیز ہے نیکس قویشن ہے کہ لین سٹینڈ پار لوکل ایریا نیٹورک تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے نیکس قویشن ہے کہ کمپیوٹر کا باپ کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے چالیز بیویج اس کے بعد نیکس قویشن کمپیوٹر سسٹم کے دماغ کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سی پی ایو یعنی سینٹرل پروسسنگ یونٹ نیکس قویشن اپ کمپیوٹر ہیس مور دن ون پروسسر دن ایٹ اس کارڈ ڈیش کافی سیمپل اور یہ بیسک قویشن ہے تو اس کو کہتے ہیں ملٹی پروسسر یعنی ملٹی مور دن ون اس کے بعد نیکس قویشن ہے کہ ایسے ٹاپ انسٹرکشن دیٹ تیل سا کمپیوٹر what to do and how to do اس کا ڈیش ہدایت کا ایک ایسا مجموع جو کمپیوٹر کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا اس کو کہتے ہیں سابٹوئر اپشن نمبر ایک کریکٹ آنسر اس کے بعد نیکس قویشن کہ who is the father of انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا جو باپ ہے اس کا کیا نام ہے تو اس کا وینڈ کا اپشن نمبر ایک کریکٹ آنسر تو اس کو مشین لینگویج کہتا ہے یعنی کہ اپشن نمبر اے نیسٹ قویشن ہے کہ ریم کا جو ابریویشن ہے وہ ہے رینڈم ایکسس میمری اکثر ابریویشن میں بھی کچھ اس طرح کے کوئیسن آ سکتے ہیں کہ ریم یا رینڈم ایکسس میمری جو کہ ابریویشن ہے ریم کا سٹینڈ پار رینڈم ایکسس میمری اپشن نمبر دی نیسٹ قویشن ہے کہ گیگا بائٹ اس ایکول ٹو ڈیج تو ایک ہزار چوبیس یعنی کہ ٹین ٹونٹی پور میگا بائٹ جو اس کا کریکٹ آنسر اپشن نمبر سی ہے نیسٹ قویشن دہ ٹرم کمپیوٹر اس ڈیورائٹ فرام لائٹن ورڈ لائٹنی دبان کا لپت ہے تو اپشن نمبر ایک کریکٹ آنسر نیسٹ قویشن کے ہو اس دہ مدر اب کمپیوٹر کمپیوٹر کی ماں کس کو کہاں جاتا ہے تو اپشن نمبر بھی کریکٹ آنسر نیسٹ قویشن ہے کہ ALU stand par اراثمیٹک لاجک یونٹ کریکٹ آنسر اپشن نمبر ا نیسٹ قویشن ہے کہ which of the following is a part of centered processing unit تو کریکٹ آنسر اراثمیٹک and لاجک یونٹ اپشن نمبر د نیسٹ قویشن ہے کہ which device is required par internet connection internet connection کے لیے کونسا علا درکار ہے تو موڈم option number b basic question اچھا نیسٹ قویشن ہے کہ which technology is used in compact disc compact disc میں کونسا تکنالوجی استعمال ہوتی ہے تو لیزر option number b www stand par world wide web option number c correct answer نیسٹ قویشن ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا باپ کو کہاں جاتا ہے تو اس کا who is the پاسر کمپیوٹر سائنس تو option number d correct answer next question the basic operating performed by computer r dash تو option number d correct answer یعنی arithmetic operation logic operation and data storing so 200 یہاں پر یہ باقی 20 mcqs تھے اور انشاءاللہ باقی 50 mcqs اس کا part 3 میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی آج کے لیے 20 question copy ہے اگر آپ لوگوں نے part 1 نہیں دیکھے تو part 1 آپ لوگ ضرور دیکھئے اس کے علاوہ آپ لوگ general knowledge islamiyat پاک study اس کے علاوہ powerpoint and ms office کے related question اگر آپ لوگ